کہ پچھتر سال سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تلقات ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے وہاں پہ شاید یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان والے نہیں کرنا چاہتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تلقات بہتر کیوں نہیں ہو رہے دونوں حکومتیں کہتی بھی ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہوتے بھی نہیں ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے میجر رول میڈیا ہی ہوتا ہے دیکھیں آپ وہاں کی میڈیا کچھ اور نیوز بتاتی ہے وہاں کی میڈیا بسکلی جو ہم نے بھی دیکھا ہے یوٹیوب اور پاکستان سوشل پلیٹفورمز پر کہ وہ لوگی سے زیادہ نیگٹیویٹی پھلاتے ہیں وہ لوگی فالس نیوز آگے سپریڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں میرا یہ فرض ہے کہ میں نیوٹرل بات کروں دونوں سائیڈ کی بات کروں کیونکہ میں اگر سچ کو آگے لاؤں گا آپ سے ایک question کر رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے ہماری میڈیا سچ بولتی ہے میجوریٹی کوئی بھی سچ نہیں بولتا کوئی اگر یہ بولیں کہ وہ لوگی پورے غلط ہیں تو ایسا کہنا بھی بالکل ہی غلط ہوگا کیونکہ وہ لوگ بھی بالکل ہی غلط نہیں ہے یہاں پر بھی آپ کو پتا ہے ہماری میڈیا میں تو کہیں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ایسا جب behavior ہوگا تو کیا تلوقات بہتر ہوں گے نہیں کہاں سے بہتر ہوں گے وہ لوگ جب سوچتے رہیں گے کہ ہاں انہوں کی سائٹ سے کوئی positive review نہیں آ رہا اور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ انہوں کی سائٹ سے کوئی positive thing نہیں آ رہی تو کہاں سے تلوقات بہتر ہوں گے یہ تو آپس میں لڑ لڑ کر ایسی سارا ٹائم چلتا رہے گا اور انڈ پر آ کر کوئی بڑی جنگ چھٹے گی اور اس سے زیادہ کیا ہوگا وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ان سے لڑ رہے ہیں یا ہمارے درمیان تلوقات بہتر نہیں ہو رہے کوئی چیز تو سامنے آئے آ جا کے کشمیر کا ایشو آتا ہے تو کشمیر کا ایشو اگر 75 سال سے نہیں آل ہوا تو ابھی کیا لڑائی سے یا مخالفت سے ہو جائے گا حل نہیں ابھی بھی کہاں سے حل ہوگا یہ لوگ اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ لوگ بیٹھ کر آرام سے چیز پر بات کرنے پر کبھی یہ لوگ نہیں ایگری کرتے کبھی وہ لوگ نہیں ایگری کرتے مظلوب کبھی بھی یہ لوگ اس چیز پر ایگری کریں گے نہیں اور کشمیر کے علاوہ بھی ایسے بہت سے ٹاپکس ہیں جس پر یہ لوگ ایگری نہیں جیسے کہ یہ لوگ ریلیجن پر آ جاتے ہیں کہ انہوں کے ریلیجن میں جیسے اب ابھی یہ ریسنٹی کی ایکزیمپل لیں کہ بڑیت پر ہم لوگ گائیں زی بھی کریں ہم اس چیز کے علاوہ بھی لیں تو وہاں پر وہ لوگ مسجدوں کو کتنا کس طرح کرتے ہیں حالانکہ یہاں پر ہندووں کو کافی زیادہ تحفظات اور انہوں کے حقوق کافی ہمارا قانون جونس ہے وہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندووں کو ہندووں یا کوئی بھی نان مسلم وہ اسے تحفظ دیتا ہے ہمارا قانون لیکن جہاں پر مذہب کی بات آتی ہے ویسے تو میں اس طرح یہ شوز ہوگیرہ میں مذہب کی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کسی کو میری وجہ سے نہ چاہتے برا لگے تو میں نہیں سمجھتا اچھی بات ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے جہاں پر مذہب کی بات آتی ہے کسی پر بھی ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں پھر ہم قانون نہیں دیکھتے ہم بس اسے کہتے ہیں دیکھتے بھی نہیں اس نے گلت کیا ہے ٹھیک کیا اس نے یہ بات کیا ہے یا نہیں کی بس دیکھ لیتے سن لیتے ہیں کسی سے کہ اس نے یہ بات کیا ہے اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بس اب اس کا سرطان سے جدہ ایسے ہی ہے بالکل اور یہ دیکھیں نا یہ مجوریٹی ان لوگوں کی ہے جو کہ بس انداز انہوں نے ایک چیز کے پیچھے لگے میں ہے لگے میں ہے انہوں نے بس ایک پوسٹ دیکھ لی نہیں ہے اس میں دیکھنا نہیں ہے کہ بات کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پر کرتے ہی ہیں کہ ہاں اگر وہ کسی کے بلائنڈ سپورٹ تو وہ ہیں وہ پاگلوں کی طرح اسی کو فولو کریں گے وہ غلط کرے وہ صحیح کرے انہوں نے بس کو بلائنڈ لی فولو کرتے ہی رہنا ہے ویسی وہاں پر کچھ میں ساروں کو نہیں کہہ رہے لیکن وہاں پر بھی کچھ مجور بات کر رہے ہیں تو پاکستان کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے کیسے ہم پازٹیف گیسٹر دے سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں سے جب تک گیسٹر نہیں آئے گا تو ہم نہیں دیں گے ایسے سیم وہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر تو نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے نہیں آئے گا دیکھیں وہاں سے بھی آتا رہت اور یہاں سے بھی جاتا رہت ہے اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فولو کرتے ہیں یوٹیوب کی اگر آپ مثال لنے ٹھیک ہے ہمارے بڑے بڑے یوٹیو جو ہیں جیسے کہ کراچی وائنز ہو گئے اور ایٹسیکٹرہ کچھ یوت کو تو میجوریٹی میں پتے ہی ہو گئے اس کا وہ لوگ وہاں کے کریئیٹر کے ساتھ سپورٹ کرتے رہتے ہیں بھی ہمارے جو پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے دکی وہ انڈیا کے سب سے بڑے کریئیٹر کے بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے کریئیٹر سے مل ہے اور انہوں میں امیناٹی کے ساتھ بلکل یہی چیز ہے کہ لوگ جب ایک لیول پر چل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آپس میں مل رہے ہیں یہ ہے وہ ہے جہاں پہ آجاتی ہے ملک کی بات آجاتی ہے ادھر ساروں کو غیرت یاد آجاتی ہے ادھر ساروں کو مذہب اپنے فائدے پرسنل مفاد کے لیے ہر ایک دلسے سے مل رہا ہے کبھی کوئی دبائی میں جا کے مل رہا ہے کبھی کوئی کہیں جا کے مل رہا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو دیکھیں کتنے پوزیٹیو ہیں جہاں پہ ملک کو ایک کرنے کی بات آتی ہے یعنی ایک کا مطلب کہ جہاں پہ ٹریڈ کو بڑھانے کی اتفاق بڑھان ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ بس کہہ لیں کہ اٹینشن سیکر والا کام ہے کیونکہ کہیں پر بھی ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی ابھی جیسے میں نے یوٹیوب کی اگزیمپل دی تو یوٹیوب پر وہ لوگ بھی ہیں جو کہ نیگیٹیویٹی بہت سپریڈ کرتے ہیں وہ لوگ ہر پوسٹ اپنی کرتے ہیں ہر چیز جو بھی انہوں نے انڈیا کے اگینس اور انڈیا والے یہاں پر پاکستان کے اگینس تھے بس یہ لوگ چاہتے ہی نہیں انہوں کو بس اپنا کام نکالنا ہے جہاں جس انگل سے کام نکل رہا ہے یہ لوگ نکالتے ہیں انہوں کو پتا ہے کہ ہاں عوام کو یہ چیز چاہیے انہوں کو یہ چیز دو کبھی پوزیٹیویٹیویٹیو کا محول چل رہا ہے تو انہوں کو دیکھو ہاں انڈیا کے ساتھ تمہارے ایسے 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 تعلق ہیں بلکل ایسے ہی ہے جب ایک ٹرینڈ چلتا ہے ٹرینڈ کیا یہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب ٹرینڈ چلتا ہے ہر کوئی لولا لنگڑا ٹیڑا سیدھا کالا سفید اٹھ کے بس اس ٹرینڈ کو فالو کرنے لگ پڑتا ہے اس پر تحقیق نہیں کرتا اگر کوئی پاسٹریف بات چلے گی ہر بندہ کوئی تحقیق نہیں کرے گا کیا یار اس میں سچا ہے یا نہیں بس اس کے پیچھے لگ جائے گا اگر کوئی جھوٹ بات چلے گی کوئی بندہ تحقیق نہیں کرتا بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حال کیا ہے لاشت میں بس مجھے حال بتا دیں مسئلوں کا تو ڈسکل سامنے مسائل کر لی اب حال کیا ہے اس کا حال آپ کیا لے سکتے ہیں یہ ہی لے لیں کہ آپ اپنے اندر مطلب آپ اپنے جو سراؤنڈنگز ہیں انہوں میں یہ نولی سپریڈ کریں کہ ہاں صحیح کو صحیح جانے اور غلط کو غلط وہ لوگ جاننے کا پورا اپنا منسٹ بنائے خود چیزوں کو دیکھیں خود سمجھیں اور پھر اس کے اوپر فیصلہ لیں یہ نہ ہو کہ ہاں یہ ٹرینڈ چلا ہے صحیح ہوگا اتنے لوگ فولو کر رہے ہیں ہاں یہ صحیح چیز ہے چلو ہم بھی پاگلوں کی طرح اس کو فولو کرنے لگ جاتے ہیں نہیں آپ خود اس چیز کو دیکھیں آپ کو اگر وہ اچھی لگتی ہے پھر اس کے پیچھے جائیں اگر آپ کو اس میں کہیں پر بھی غلطی کوئی غلط چیز نظر آتی ہے تو اس کو نہ فولو کریں ہٹ جائے بلکل آسی ہے بہت شکریہ اور یہ بھائی صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں کافی حد تک میں ان سے ایگری کرتا ہوں یہ ہے پاکستان کا پڑا لکھا نوجوان جو یہ چاہتا ہے کہ انڈیا ہو یا کوئی بھی ہمسایہ ملک ہو یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو اس کے ساتھ تلوکات پاکستان کے بہتر ہو کیونکہ اس میں آفٹرال پاکستان کا ہی فیدہ ہے شکریہ جناب اسلام علیکم آپ کا نام سلطان علی سلطان علی صاحب تھوڑا سا انچی بولیے گا اچھا ہی پہلے کا مطلب جب آپ کٹھے رہتے تھے کٹھے رہتے تھے ہم تو ہمارا جو مذہب ہی نہیں یہ کیوارہ کرتا کہ ہم ان کے ساتھ کٹھے رہ سکیں یعنی ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ غیر مسلم ملک کے ساتھ اچھے تلوکات نہیں اگر ہم آرے تلوکات پہلے اچھے ہوتے تو ہم پہلے اس کو کوئی چھوڑ کے آتے ہم کیوں تلوکات ہوتے ہیں نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے پر یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں وہ غیر مذہب ہیں اس لئے ہمارا ان کو برداشت نہیں کر سکتے ہم نہیں برداشت کر سکتے ہم نہیں کر سکتے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم کسی دوسرے غیر مسلم کو برداشت نہ کریں نہیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانے گا تو اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن میرے خیال سے تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ تجارت کریں کسی نان مسلم کے ساتھ بھی کریں میں ان سے تھوڑی سی آپ بولنا چاہیں گے آپ کھڑے تھے کیا سر ماشاءاللہ داڑی بھی آپ نے رکھی ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی نان مسلم کے ساتھ یا کسی نان مسلم کنٹری کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے یا تلقات اچھے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیوں نہیں ہمارا مذہب جازت دیتا ہے مگر ایک لیمٹ میں دیتا ہے نا دیتا ہے تو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں نہیں بہتر ہوتی انڈیا انڈیا کے ساتھ اس لئے تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک اوپر اتنی خلاف سازشے کی ہیں جس کی وجہ سے تعلقات بہتر نہیں کی جا رہے ہیں آپ کے سامنے کے ہوں جو ہمارے سیاست دان ہے جتنے بھی گزرے جو امپورٹیڈ حکومت ہے یہ کیا انہوں نے ہمارے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کے ہمارے ملکے لیے کتنی ساتھ انڈیا کے ساتھ مل کے انڈیا کے ساتھ مل کے وہ کیسے مل کے وہ اتنے ان کے سکینڈل سامنے آیا مریم نواز شریف وغیرہ کے یہ تجارت مودین کے گھر آتا رہا ہے ساری چیزیں ہیں اور ممبائی پہ حملے میں نواز شریف کہتا رہا ہے کہ انڈیا پاکستان نے ممبائی پہ حملے کی ہے مانشی صاحب نے اس کے بیان اخباروں میں ساری ریپورٹ آئی ہے سارا کچھ یہ اسلام علیکم آپ بات کریں گے ذرا ایک منٹ کے لیے میرا ریال ٹی وی کے نام سے چینل ہے تو مجھے بتائیں حال کہا رہے بھائیس کا کیا حال ہے مطلب پوچھنا چاہتے ہیں یہ کہ تلوکات اگر آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہونے چاہیے تجارت ہونی چاہیے جو مسئلہ مسائل ہیں وہ بیٹھ کے حال ہوں ایک جگہ پہ میں یہ نہیں کہتا ان پر بات نہ ہو بیٹھ کے حال ہوں لیکن آپس میں تلوکات بہتر ہوں اس سے ہمارے ملک کی عوام کا فائدہ ہوگا جب تجارت ہوگی امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی اب عمران خان وہ یہی تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے ہمارے ریلیشن اچھے ہوں مگر ایک لیول کی سطح پہ ہو برابری کی سطح پہ ہو نہ کہ ہمیں کوئی سہولت دیں اور ہم پر شرائط کڑی رکھ دیں جس کی وجہ سے ملک آگئی ہمارا آپ کے حالات اس طرح سخت ہے تو اگر کڑی شرائط رکھے سارے معاملات کسی بھی ملک سے کرو گے تو پھر ملک اور ڈیفالٹ کی طرف ہی جائے گا بلکہ بہتری کی طرف آئے گا یہ عمران خان کی جو سوچ ہے اس کو بہتر ہے بہتر ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن آپ سے اگر لاس میں میں یہی پوچھوں گا تھوڑا سہی در دیکھئے گا ہمارا فریم ادھر کا بنائے لاس میں یہی پوچھوں گا کہ آپ ایزے پاکستانی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں ٹریڈ کے حوالے سے جی بلکل چاہتا ہوں کہ اچھے ہو تعلقات مگر اس لیول پہ ہوں کہ سفارتی اور تجارتی سارے معاملات بیٹھ کے ایک لیمٹ کے اندر تہہ ہو کہ نہ کہ پاکستان کو اس میں نیچا دکھایا جائے گرایا جائے اور نہ انڈیا کو کیا جائے اچھی بات کی ہے کہ بھائی برابری کہ میں بھی اس آق میں ہوں تعلقات ہوں ضرور ہوں لیکن برابری کی سطح پہ ہوں اور ہم چاہے پہل کر لیں کیونکہ پہل کرنے میں اچھے کامیں پہل کرنے میں کوئی بری چیز نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے بہت شکریہ آپ کا نام منظور الہی منظور الہی کیا کرتے ہیں میں پنجاب انویسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں زبردست میرا آج کا کوئیسٹن یہ ہے جس چیز پر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ ٹپک یہ ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں جب سے پاکستان اور انڈیا علیدہ ہوئے ہیں دونوں سیپریٹ ہوئے ہیں تب سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ ہم تعلقات بہتر چاہتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں وہاں سے بھی یہی کہا جاتا ہے لیکن تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں دیکھیں ہر طرف جو ہوتا ہے برائی اور اچھائی آتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ کچھ سیکٹرز ہیں ٹھیک ہے کچھ یہاں پہ بھی ہیں جو تعلقات بہتر بنانا نہیں چاہتے وہ سیکٹرز کو چھوڑیں آپ سائیڈ پہ حکومت اگر چاہتی ہے تو پھر حکومت ان کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کار باتی یہ اب حکومت کو انیشیٹیو لینے چاہیے سٹیپ لینے چاہیے جس کے تھروں اویرنس کمپینز کرنی چاہیے ٹھیک ہے جس کے تھروں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہی سلوشن ہے وہاں کے بھی لوگ چاہتے ہیں یہاں کے بھی لوگ چاہتے ہیں تعلقات بہتر ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے سٹیپ لینے چاہیے میں ایزا گرافک ڈیزائنر میں یہ کہوں گا کہ کمپینز ہونی چاہیے اویرنس کمپینز ہونی چاہیے جس کے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو ایسے ہی ہے جب تک اویرنس نہیں آئے گی تب تک ہمیں کوئی بھی چھوٹی سی چیز پر کوئی لڑا دے گا چھوٹے سے جب بھی دیکھے گا تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا تو پوزیٹیویٹی کیسے ہم کریئٹ کر سکتے ہیں پوزیٹیویٹی کچھ سٹیپس ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں پر اگر آپ وہاں سے یہاں پر وزیٹ کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کس طرح مہمان نواز ہوتے ہیں آپ نے کافی واقعات سنے ہوں گے اسی طرح جب یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو یہ اوپر سے ٹوریزم ٹوریزم کے تھرو بھی بڑے معاملات حل ہو رہے ہیں تو اسی طرح جب وہ وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں تو فیڈ بیک ایک اچھا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارا امپیکٹ پڑتا ہے تو اس کے تھرو ہم ایک تعلقات بہتر بنا سب ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام مراد علی کیا کرتے ہیں سر میں پرائیوٹ جاب کرتا ہوں جاب کرتے ہیں زبردست میرا آج کا کوئسٹن جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے ہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں آلموسٹ ہر حکومت چاہے وہ انڈیا سے ہو چاہے وہ پاکستان کی ہو ہر حکومت نے یہی بولا ہے کہ ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں تعلقات آپس میں اچھے چاہتے ہیں پھر آئے تک تعلقات اچھے کیوں نہیں ہوئے کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ حکومتیں تو کوشش کرتی ہیں کہ حالات اچھے ہوں ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے ایلیمنٹس اناثر ہوتے ہیں جو ان کی ایسے ہوئی تو میں پوچھ رہا ہوں کیا وجہ ہے جو حکومت جن پر قابو ہی نہیں کر پائی پاکستان کے بھی دشمن ہوتے ہیں وہ انڈیا کی بھی دشمن ہوتے ہیں دونوں سائر سے وہ کون لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں پسند کہلیں مذہبی لوگ کہلیں ریجٹ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ایشو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ہے اس کے مین ایشو تو کشمیر کا ہے ہمارا وہ جب تک وہ حل نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہے کوئی چیز حل ہو جائے دیکھیں آپ نے بات ٹھیک کی ہے کیونکہ دونوں طرف کشمیر کو لے کر بڑا ایک بول لگاؤ پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسے ہی چائنہ اور انڈیا کی بات کیجئے ان کے درمیان میں بھی ایک ایریا ہے لگاؤ کا ادھر بھی وہ یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے لیکن ٹریڈ چل رہی ہے میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ ایشو کو بیٹھ کے حل کر لیں ٹریڈ چلتی رہے ٹریڈ تو چلتی رہے کل مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے ٹریڈ تلوکات بہتر ہوں گے کیا پتہ آپ اس میں ہود ہی خیال آجے ٹریڈ بند ہی ہونے چاہیے ٹریڈ ہونے چاہیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے چاہیے کہ کس کی طرف سے زیادہ جون صاحب کو لگتا ہے کہ وہاں سے زیادہ تناؤ آتا ہے یہاں سے زیادہ تناؤ آتا ہے تلوکات کس کی ورائیسنیٹی تو وہاں سے وہاں سے زیادہ آتا ہے ہماری حکومتوں نے بڑی کوشش کی ہے وہاں کی وہ تو کچھ ٹائم پہلے موڈی نے جو وہاں کے پرائیم نیس نے انہوں نے یہ بھی مخلص نہیں وہ مخلص نہیں کیسے کیا کوئی ایک لاجک بتائیں میں چاہتا ہوں جو بھی بات لاجک کے ساتھ لاجک یہ ہے کہ وہ اوپر سے باتیں کر دیں اندر کھاتے دوسرے کام ہوتے ہیں اوپر سے صرف باتیں اوپر سے باتیں اور اندر سے کچھ اور کچھ اور بات کوئی ایسی بات جو انہوں نے ایسیہ کہا اور پھر ذہن میں نہیں کافی ہوتے رہے ہیں کافی سارے ذہن میں نہیں چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام سرامت اللہ کیا کرتے ہیں میں جاب کرتا ہوں سرکار ایزے سکورٹی ٹھیک ہے آپ ایزے سکورٹی گارڈ جاب کرتے ہیں میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پچھتر سال ہو گئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان تلقات آئے تک کیوں نہیں بہتر ہو پائے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے جائے وہ پاکستان میں ہے جائے انڈیا میں آئے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تلقات بہتر ہو ہم چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا پاکستان کی طرف سے نہیں تلقات بہتر ہوتے ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے تلقات نہیں بہتر ہوتے آخر آپ کو کیا لگتا ہے ایزے پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے تعلقات نہیں بہتر ہوتے اور کیا وجہ ہے سر یہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے کمپرومائز کریں پاکستان اور انڈیا ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں ستر ساتھ سے مسئلہ حل نہیں ہوا کشمیر کا مسئلہ ستر ساتھ سے حل نہیں ہوا تو یہ جب تک کچھ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پاکستان کے اور انڈیا کی تجارت بحال ہونی چاہیے اجارت تو بحال ہونی چاہیے میں بھی کافی حد تک اس کے حق میں ہوگے ہونا چاہیے میں یہ پوچھ رہا ہوں آخر ایشو کیا ہے وجہ کیا ہے کیوں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں وہ بھی چاہتے ہوں گے میں بھی یہ ان کو دونوں ملکوں آپس میں بیٹھ کے